اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہے کہ تمام لوگ خرید سے ہوں گے صبح بخیر گوڈ مارننگ مائی ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ پاکستان ورکرز چھوٹا سا چیتل لیکن سبسکرائب کرو یار اور ابھی میں نکلا ہوا تھا آج بیگم میری ساتھ نہیں آئی آج دو تین دن میں ہم نے ٹرائبلنگ کرنی ہے اور وہ پیکنگ وغیرہ میں تیاری میں لگی ہوئی تھی کچھ ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے چیزیں تو وہ پیکنگ میں لگی ہوئی تھی تو پھر میں واگ کرنے آگیا تھا پھر بھی واگ کر کے میں فری ہوا تو یہ جگہ تھوڑی سی میری فیوریٹ ہے ہمارے گھر کے تھوڑا سا دور ہے ریس پندرہ اپنے دہات ہے اور یہ دہر کے ساتھ ایک جگہ ہے گراوس وغیرہ لگا ہوا ہے تو ابھی سورج نکل رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میری شکل آپ نے کافی دیکھ لیے دوسرے کیمرے میں سٹوری ختم ہو گئی تھی پھر میں نے اپنا دوسرا آسمو نکال لیا اس لئے میرا چہرہ تھوڑا قریب لگ رہا ہے اور اس میں الٹرا وائڈ نہیں ہے بڑا مو ہے نا تو تھوڑا کیمرہ دور رہتا ہے زیادہ اچھا رہا تھا ابھی سورج نکل رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر یہ ایریا بڑا خوبصورت ہے اور یہاں پہ کرتے ہیں تھوڑی سی اور واک دل کر رہا ہے یہ سائٹ پہ میں نے اپنی گاڑی پارک کر دی یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ سورج نکل رہا ہے اور سامنے کتنا خوبصورت یہ وہ کھیت ہے نظر آ رہے ہیں یہ سامنے بڑا پیارا سا کھیت ہے ادھر اور یہاں پہ چھوٹا سا یہ روڈ ہے دلکش نظارہ صبح صبح کا ایسی جگہوں کے اوپر سپیشل جانا پڑتا ہے جو لوگ رہتے ہیں دہاتوں میں ان کے تو مزے ہیں ان علاقوں میں ان کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہم رہتے ہیں شہروں میں ہمیں یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور جو بیرونے ملک پیٹھ ہیں پاکستانی ان کو بھی یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہمارا ملک ہے یہ دیکھیں یہ کمل کے پودے ہیں یہاں پہ یہ سائیڈ کے اوپر اس کے گراس لگا ہوا ہے اور یہ اسی طرح چلتا جاتا ہے تو یہ نہرہ بھی پانی اس میں اتنا نہیں ہے کیونکہ خراب پانی بھی چل رہا ہے کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں سردیوں میں اتنا نہیں ہوتا یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں واق وغیرہ تو روڈ پہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسی جگہوں کو پر صبح صبح ٹہل لیتے ہیں تھوڑی زیر تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے اپنی باڈی کو اپنی جسم کو ذہن ریلیکس ہوتا ہے پورا دن اتنا پیارا پرندہ وہاں پہ بھاگا پھر رہا ہے اور یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا تھا تیتر کی شکل کا تھا اور اس کا سر جو ہے وہ وائٹ ہے باقی جسم بلیک ہے بڑا خوبصورت میں فرس ٹیم دیکھا ہے اس طرح دیکھے تھے ہیں پرندے لیکن یہ کوئی ڈیفرنٹ لگ رہا تھا ابھی دوسری طرف چلا گیا میرا کیمرہ اس کو کیپچر نہیں کر رہا یہ ایسی لاکھوں میں ہی ہوتے ہیں چیزیں یہ دیکھیں چیلنجی آگے ایسے جنگلی سا محول ہے اور یہ اس طرف سائڈ دیکھیں نہریں بند کر دیتے ہیں سردیوں میں پانی نہیں ہوتا اور پہاڑوں پہ وہ برف جم جاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ وہ صرف رکاوہ پانی ہوتا ہے اس لیے نہر جو ہے وہ گدلی سی نظر آ رہی ہے ورنہ ہم روٹین کے اندر یہ بڑی اچھی ہوتی ہے یہاں پہ کوئی ایسا ساف ستھرہ پانی ہوتا ہے اس کا کیونکہ ہم تو شروع سے آ رہے ہیں گرمیوں میں بھی اور ادھر بھی چیلنجی یہ چیلنج میں تھوڑا سا چلتا ہوں وہ در تک اس کے بعد پھر گاڑی پہ روانہ ہوتے ہیں پھر آستے کی ویڈیو بنا لوں گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اصل میں پہلے یہ روٹین شروع سے تھی جن کا بھی آئی ڈیا ہی نہیں آیا اتنا گھومیں اتنا ٹرائول کیا ہے پاکستان پاکستان سے بہر بھی لیکن وہ ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ ایسے ویڈیوز بھی بنانی بنانی چاہیں گے نہیں لیکن ابھی پھر یہ ہم نے سوچا کہ چلو گھومتے تو ہیں اس سے پاکستان کو تو پرموٹ کریں پاکستان کی خوصورتی کو تو دکھائیں چلو بیرون ملک پہ تو لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کس ٹائپ کا ملک ہے کس طرح کا ملک ہے وہ بڑی ایک غلط سائم دنیا کے اندر پیش کیا ہوگا ہمارا ایسا ہے کچھ نہیں اصاب سترہ سا ملک ہے ہمارا سیدھے سادھے سے لوگ ہیں اور چند لوگوں کی وجہ سے بردامی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پھول لوگیں ہیں اس کے اوپر بہت خوصورت خوصورت ابھی تھوڑا یہ گرین لیس کے اوپر کام ہے سردیوں کی وجہ سے اس موسم میں آپ کو پتا ہے اس کو خیزان کا موسم کہتے ہیں تو ورنہ گرمیوں کے میرا ویڈیو پڑی ہوگی اسی جگہ پہ میں آیا تھا یہ بہت زیادہ گرین تھے اس ٹائم بس وہ موسم کے ساتھ سے چینج ہوتا رہتا سارا کچھ ابھی یہ سامنے وہ بیٹھے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ بھی ایک پرند ہے اس کو ہم تو بولتے ہیں تٹیر تٹیر تٹیری بھی بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کے زبان میں کیا بولتے ہوں گے ہر شہر ہر ملک کا اپنا کلچر ہے کچھ لوگ اس کا نام انگریز ہی ملیتے ہوں گے دوسری سائیڈ پہ دہا تھا چھوٹا سا لوگوں نے بھینسے میں سے پالی ہوئی ہے میں اس سائیڈ پہ ہوں میں نے کہا مورننگ کے اندر صبح صبح یہاں پہ یہ پودر بہت زیادہ ہیں ادھر سے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ وہی والے پودے ہیں کتنے زیادہ بڑی تعداد کے اندر ہیں وہ اس طرف ایکٹیوٹی نے ضرورا رہی ہے آپ کو دہات کی چلے ہم یہاں سے واپس مرتے ہیں اور اپنے سفر پر روان ہوتے ہیں ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں ابھی جا کے فش لینی ہے سسٹر کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ فش یہاں پہ دریا والی ہوتی ہے وہاں پہ سمندر والی ہوتی ہے جس لئے فش لینی ہے ان کے لئے لے کے آج فریز کریں گے تو پھر کل پر سے جب روان آوں گے تب تک وہ فریز ہو چکی ہوگی تو سفر کے اندر وہ خراب نہیں ہوگی شویسے بھی موسم تھنڈا ہے اور بس ایسا ہی گوش وغیرہ لینا تھا کچھ اور چیزیں لینی تھی اور ہماری قومی سبزی ساگ وہ آسٹوں نے بنا لیا ہے بس وہی تیاریاں شہریاں کر رہے ہیں تو وہ جو چیزیں مجھے لکھ کے دیں ہیں انہیں وہ میں لوں گا اور اس کے بعد ہم اس کے بعد گھار پھر تھوڑا سا بینک میں کام ہے وہ کرتے ہیں بس ایسے رول پھل کے گھر پہنچے جائیں گے انشاءاللہ لیکن یہ مائنٹ فریش کے لئے صبح صبح کا ٹائم یہ بیسٹ ہے یہ ہے یہ ہے آپ ایک لیک رہے ہے آپ شاید لیں آپ ایک بیری آپ ایک بیری آپ ایک بیری دو بھی ہے دو بھی ہے چلی جی اجازت دیں بہت شکریہ اسلامت رہے ہیں ابھی واک کے لئے نکلا باتا تو میں نے کہا چلیں صبح صبح ویلوگ بھی چھوٹا سا بنا لیتے ہیں اور بحول آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت ہے کتنا مزدار یہ علاقہ ہے جس لئے جب بھی میرا فیورٹ ہے جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں تو میری کوشش کر کیا میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دو تا کہ آپ بھی دیکھیں شمالی علاقہ جات تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ ہمارے پنجاب بھی کم نہیں ہے بہت خوبصور ہے تھا پنجاب اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہ یوں کہہ لیں میں بند کرلوں اس کو ملتان سٹی ہمارا جو ہے وہ پنجاب کا سب سے پاکستان کا دوسرا بڑا گرم شہر ہے پہلے نمبر بھی سی بھی ہے دوسرے نمبر بھی ملتان ہے جہاں گرمی بہت پڑتی ہے لیکن لوگ صرف اس کو گرمی کی وجہ سے جانتے ہیں یہاں پہ سردی بھی بہت پڑتی ہے اور یہ بھی سٹرائٹ سردیوں کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا زبردست اور کتنا مزدار موسم ہے میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں اس موسم کو اور اسی کا انظار رہتا ہے ابھی بھی اس طرف جہاں پہ میں گزار رہا ہوں بہت بسورت نظاریں ہیں دل کرتا ہے بیٹھ کے دیکھنے کو بندہ بیٹھا رہی یہاں پہ دو دو گھنٹے اور نیکسٹ جو ہے وہ چائے بنا کے لائے ساتھ یا کافی بنا کے لائے ساتھ ترماس میں اور بندہ بیٹھ جائے یہاں پہ نہر کے کنارے اور بیٹھ کے تھنڈ میں بندہ کافی پی ہے یا چائے پی ہے آئے 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 سلامت رہے ہیں خوش رہے ہیں آئے 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 آئے